نمازکار بہت سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں جیگٹ ونی فور سیون نیوز میں آپ کے ساتھ ممتہ تیواری بات ہم پاکستان کی کر رہی ہیں کیونکہ پاکستان میں عمران خان آؤٹ ہو چکے ہیں اور اب پاکستان کو نیا اترادھکاری ملنے جا رہا ہے ویسے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان میں ایک سرکار پانچ سال تک نہیں چلی ہے اس سے پہلے بھی پرانا اتحاس رہا ہے کہ پاکستان میں جو سرکار ستہ میں ہوتی ہے وہ پانچ سال تک نہیں ٹک پاتی ہے کچھ ایسا ہی عمران خان کے ساتھ بھی ہوا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ آوشواس پرستاؤ پر کل ووٹنگ ہوئی اور اس میں پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان ہار گئے آوشواس پرستاؤ میں ویپاکشری دل نے بازی مار لی اور اب ویپاکشری دل میں سے ہی ایک نیا چہرہ ہے جو اس بار پاکستان میں ستہ کی کمان سمالے گا فرحال شروعات ایک بڑی اور اہم خبر کے ساتھ کرتے ہیں دراصل آپ کو بتا دے کہ پاکستان میں سیاسی گھٹا کرم کے بیچ عمران خان کی سرکار گر چکی ہے بڑی اور اہم خبر آوشواس پرستاؤ عمران خان ہارے ہیں اور ساتھی سات عمران خان کے خلاف ایک سو چوہتر ووٹ پڑی ہیں پاکستان کی سنصد میں نئی سرکار کے لیے کل ووٹنگ ہونی ہے اور کل ووٹنگ ہونے کے بعد پاکستان میں نئی سرکار بن جائے گی تو فلال یہ بڑی اور اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پاکستان میں مسکرانے کے دل لوٹے ہیں شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کیونکہ اب وہی پاکستان کے نئے مکھے منتری ہو سکتے ہیں معاف کیجے نئے پردھان منتری ہو سکتے ہیں فلال یہ بڑی اور اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پاکستان کے نئے پی ایم ہوں گے شہباز شریف یہ جانکاری اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے کیونکہ ویپکش نے شہباز شریف کا جو نام ہے وہ پہلے ہی سامنے رکھ دیا تھا کہ پاکستان میں نئے پردھان منتری کے روپ میں شہباز شریف ستہ کی کمان سوپنگ ہے تو ایسے میں ایک بار پھر یہ نام چرچاؤں میں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ کل ووٹنگ ہوگی اس کو لے کر سنصد میں اور کیونکہ 174 ووٹ ہی امران خان کو ملے ان کی پارٹی کو ملے ایسے میں اوشواس پرستاؤں میں وہ ساتھ طور پر ہار کا سامنہ کنا بڑھا امران خان کے آؤٹ ہوتے ہی قریبیوں پر ایکشن اسلان خالد کے گھر پر دیر رات چھاپے ماری ہوئی ہے ساتھی ان کے پریوار کے سدستیوں کے فون بھی زپ کیے گئی ہیں ستہ گرنے کے بعد امران نے بیٹھک بلائی اور آپ کو بڑی جانکاری دے دیں کہ امران خان کے آؤٹ ہوتے ہی قریبیوں پر ایکشن کی شروعات بھی ہو چلی ہے اس وقت دو خاص نہمان اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راکیش سنگھ پرمار ورش پترکار ساتھی سنجیف شباستو فورن ایکسپورٹ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ دونوں کا بہت دھنوات سمیں دینے کے لیے سنجیف جی پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گی ستہ سے تو بے دخل ہو چکے ہیں امران خان اور اب آگے کیا کیونکہ کل پھر سے ووٹنگ ہونی ہے نئے پردھان منتری کو لے کر اور جو نام اس وقت چرچاؤں میں چل رہا ہے اس کو لے کر شابہ شریف جو نام ہے اس وقت ستہ میں جو چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو اس وقت بیان آپ سامنے آ رہے ہیں کی پرانا پاکستان واپس لوٹ کر آ رہا ہے پاکستان کی پتھان منتری جو کی اب نہیں رہے امران خان ان کو جائد ہے وہ پہلے ایسے پتھان منتری کے روپ میں جانے جائیں گے جنہیں کی آوی سواس پرستاؤں کی دوارہ ستہ سے ہٹائے گیا تھا اور انہوں نے اس طرح سے بھی اپنا نام اتحاس پر درج کر آ لیا ہے وہ اس سے بس سکتے تھے جائر ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے ستہ کی لولوبتہ دکھائی لگاتار ہر طرح کی قبائدیں کی اس سے انہوں نے اپنا نام اس طرح سے بھی اتحاس پر درج کر آ لیا ہے جنہیں آوی سواس پرستاؤ پاس کر آ کر کے ہٹائے گئے اور دوسرا میں یہ کہوں گا پرائم منسٹر پاکستان کے پورے پردھان منتری امران خان جو کی ایک راجیتی کے روپ میں اب ہیں ان کا جو راجیتی بھوشت بھی اب دیہت اندرپار میں دکھائی دیتا ہے بہت انشریت دکھائی دیتا ہے کیونکہ جو پاکستان واسطوک شاشک ہیں جو پاکستان کی جو آرمی اور آئی ایس آئی ہیں ان کے ساتھ ان کے جو سمبند ہیں جو کی ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے پہلے ہی تناؤ گرست تھے اب انہوں نے جو حال کے سمیہ کی انہیں اور ادھیک پاراج کر لیا ہے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ستہ میں تبھی آتا ہے جب وہاں کے آرمی اور آئی ایس آئی کا اسے سپورٹ بلتا ہے اور آرمی اور آئی ایس آئی کے سپورٹ سے امران خان بھی پرانمنٹری بنے تھے ان کے سپورٹ سے ہی وہ پرانمنٹری پت میں بنے رہے اور جب وہ سپورٹ کھیچا تو اس کے بعد سے ان کے پتن کے دل سنو ہو گئے یہ پاکستان کی جو جمعوریت ہے وہ کنٹرول ڈیموکرسی ہے دکھاوے کی جمعوریت ہے ایک سلوٹ ڈیموکرسی کہی جا سکتی ہے تو یہ جو پوری اسٹیتیا ہے وہ امران خان کے لئے بہت ہی وکٹ ہیں اور حال کے دنوں میں نیسنل اسیمبلی میں جس طریقے سے عوشوارس پرستاو کو انہوں نے خارج کرا دیا سپیکر ڈپٹی سپیکر سبھی کا ساتھ لیتے ہوئے جاہی رہے کہ انہوں نے پوری قبائط کی نیسنل اسیمبلی کو بھنگ کر دی پھر میٹر یہ سپریم کورٹ پہ گیا یہ سمیدھانک سنکٹ جی انہوں نے کھڑا کر دیا سمیدھان کے ساتھ کھلوار کیا اور سب سے بڑی بات کہ اپنی سختہ کو ایسرٹ کرنے کے پرکریا میں انہوں نے پاکستان کے واسطبیق ساسکوں کے ساتھ اپنے سمبن اور ادھیک خراب کر لیا ہے تو آنے والا جو ان کا سمیہ ہے وہ بہت انشیت اور اندکار میں دکھائی دیتا ہے ان کے خراب تمام جو ہے cases بھی دائر کیے جا سکتے ہیں ان کے جو سمتھک ہیں ان کے جو خاص لوگ ہیں ان کے ویرودک کاروائی شروع ہو جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں سوہیم عمران خان کے اوپر بھی اس طرح کی کاروائیاں ہو سکتی ہیں ان کو دیش چھوڑ کر کے وہ جانے کی فراغ میں بھی ہو سکتے ہیں اس بات کی سمبھانا سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو اب چکی انہوں نے آرمی اور آئیسائی کو بہت ناراج کر لیا ہے ان کے سامنے وہ ایک بڑا اپنا کر دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اپنی ستہ کو اپنی جو ایک ان کی جو پر سکتیت ہے اس کو دکھانے کے لیے اُبھارنے کے لیے انہوں نے آرمی اور آئیسائی کو چیلنج کرنے کی بھی کوشش کی اور لگاتار وہ کرتے رہے ہیں تو ایسے میں ان کا جو بھوشش ہے پاکستان کی جو کڑوی سچائیہ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت اندکار لیکن ایک اور سوال ہے کیونکہ جب عوشفاس پرستاو پر ووٹنگ ہو رہی تھی اس سے پہلے ہی نیشنل اسیمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے اپنے پت سے استیفادی دیا اس کے بعد جو نئے بنائے گئے وہ وپکش کی طرف سے چینک کر کے بنائے گئے تو کیا یہ جو گھٹنا کرم ہوا اس کے خلاف کیا عمران آواز اٹھا سکتے ہیں ابھی بھی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا یہ جو لڑے تھا اس سے بلکل اس پسٹ ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر عمران خان کی سرکار کو انہوں نے بچانے کی پوری قوایت کی اور جب اس میں وہ بفل ثابت ہوئے اور کورٹ کا بہت بڑا دباؤ تھا کہ یہ عویسواس پرستاؤ اس پہ مدان ہونا ہی ہونا ہے اور یہ معاملہ کورٹ پہ جا چکا تھا کورٹ کے اپنا ورڈک دے دیا تھا یہ بھی ریپورٹ آئی کہ انہوں نے کچھ ریویو پیٹیشن وغیرے بھی جو ہے دائر کیے تو وہ جو ریویو پیٹیشن ہے وہ بھی پوری اس کی سماؤنہ تھی کو ریجیٹ ہو جاتی تو ایسے میں عمران خان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے جو اپنے بہت خاص لوگ جو انہوں نے بیٹھا رکھے تھے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے پت پر انہوں نے جاہی رہے کہ عمران خان کی ڈیفیس کو سویکار نہ کرتے ہوئے وہ اسطیفہ دینا ہی تو یہ پورا جو پاکستان کی جو نرسل اسمبلی کی جو سچائی ہے وہ سپوز ہو گئی ڈپٹی سپیکر اور سپیکر وہ عمران خان کے لیے کارک کر رہے تھے یہ اس پر چیز کو دیکھتا ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کو نہیں بچا پائیں گے تو انہوں نے کنارہ کرنا ہی بیٹر سمجھا اور ایسے میں ایک نیا سپیکر جو ہے پوائنٹ کیا گیا اور ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کی گئی ان کے سانسر بھی وہاں موجود نہیں تھے پیٹی آئی کے تو جاہی رہا ہے کہ جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس سے بہت سپسٹ ہے کہ عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہے وہ پوری طریقے سے پراجیت ہو چکی ہے اس میں بپرچ کی جیت ہوئی ہے اور سب سے بڑی جو اور سب سے بڑا جو ایک فیر سے وہی تتھے سامنے آیا ہے کہ اس کی جو پیشے جو آرمیلٹی اور آئیسائی کی جو بیکنگ جو اب نہیں تھی عمران خان کے پاس اس کا سب سے بڑا تارڑ ہے انہوں نے جو ناراض کر کیا آرمیلٹی اور آئیسائی کو اس کی وجہ سے ان کے قدر میں چیز رہو گئے ہیں اور اب جو سہباز شریف ہیں ایسی ایسی ریکورٹس ہیں کہ نواز شریف سے جیدہ بہتر سمبند پاکستان کے واسطحیق شسکوں کے ساتھ سہباز شریف کی تو سہباز شریف ایک acceptable face وہاں کی آرمیلٹی اور آئیسائی کو بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ certain ہے کہ وہ کل مددان ہوگا اور اس پر وہ نئے پردار منتی کے روپے آ چونے جائیں گے ابھی تک اگر ہم دیکھیں راکیش جی تو سینہ نے پورے گھٹنا کرم سے دوری بنائی ہے کوئی بیان ایسا نکل کر سامنے نہیں آ پایا ہے لیکن اب جب نام شہباز شریف کا آ رہا ہے تو کیا مانے کی سچمچ شہباز شریف کے ہاتھ میں کمان چلی جائے گی کیونکہ نام اور بھی ہیں بلاول بھٹو ہو یا پھر مریم نواز ہو یہ بھی پی ایم کے نام کے لیے سب سے آگے بڑھ رہی ہیں ممتہ جی نوازکار اور سریوہ سواجیو کبھری پرام ساتھ آپ کے سبھی درشکوں کو پرام ممتہ جی آپ ہی کون پردھان مجری بنے گا یہ کل کا بات ہے وہ اس پر چرچہ کریں گے مریم نواز اور بلاول بھٹو کا آئیو کم ہے پاکستانی آوام ابھی ان کے ساتھ سائد نوز آئے اور نواز شریف کے بھائی کی آئیو زہدہ ہے ان کے پاس راج نیتی خانم بھو بھی ہے لیکن راج نیت میں ہندوستان پاکستان میں کچھ بھی سمبھو ہو سکتا ہے جہاز کی پائلٹ چاہدنی پردھان مطری بن سکتا ہے اور بہنیاں سرکار چلا سکتا ہے ابھی اس پر بات میں بات کریں گے مجھے جو پاکستان میں دو تن سو بھی چیزیں دیکھی میں چاہوں گا کہ دو مہنٹ آپ کو اس پر چرچہ کریں عمران خان اس کے پاہلے تک فیلیور پردھان مطری تھے ان کے ہر کام کید بھی پھلتا پر پردھانی آوام ان کو تھو تھو کر رہے تھی مہنگائی بیلگ آمسان خانون بیوستہ بلکل اچھتا لیکن یہ جب سے اب اس پاس پر ساو کا انکیشور چالی ہوا تھی اپریل کے پاہلے سے تب سے عمران خان آئے جی سیاسر جان بہت زیادہ سیاسی کھیل کھیلے اور انہوں نے اپنا رول دھے وہ ادھم کلین کروا لیا اپنا وہ کریکٹر ان کا فیلیور ختم ہو گیا اب سب لوگ عمران پر بات کرنے لگے وہ جو ایک ایک منٹ لنگران کر رہے تھے وہ ان کو پتا تھا کہ نمبر گیم میں میری سرکار فیل ہو گئی ہے لیکن وہ پوری پاکستانی آوام میں یہ میشے دینے میں کامیاب رہے وہ دو تین چیزیں بتا دیئے پاکستانی آوام کے ساتھ ساری دنیا کو کہ پہلا وہ سکشت عمران خان ہے جنہوں نے سیاسی طریقے سے سکتہ سے بے دخل کیے گئے ہیں دیکھیں لوگ تنترا اگر وہاں پر ہے کہانے کو تو نو کنویڈنس موسا سے سرکاریں بگڑتی بنتی ہیں یہ کوئی نیا بات نہیں ہے بھارت میں بھی نو کنویڈنس آیا ہے کئی بار اس کا سرکار بچی ہے کئی بار گری ہے تو وہ یہ کہا سکتا ہے کہ میں ایک راجنیتک پرکریہ سے چونہ گیا تھا اور راجنیتک پرکریہ سے بے دخل کیا گیا ہوں مجھے سینا نے رات و رات اکوپائی کر کے ہٹایا نہیں ہے یہ ایک سیاسی میسیج پورے آوام کونوں نے دینا چاہا وہ دیا اور پر کامیاب رہے ہیں ان کے بیفلتاؤں پر پچھلے کئی جنوں سے بھارت میں ایک بار بھی میں آپ کے چاندر پر کئی جن سے ہوں کبھی ان کے بیفلتاؤں پر چرچت کیا سیروہستو جی اتنے ویدوان آدمی بیدیشی مابلوں کے ذرکار ہیں کئی شنل کو مہین کو دیتا ہوں کسی نے ممران خان کے بیفلتاؤں پر چرچت کیا تارہ کسارہ لوگ ممران خان ستا بچا رہے ہیں پرانے پر بات ہوئی مطلب ممران خان اپنی پورانی ساری پاپ بھو کرتے پیدا سبھی نکلے اور انہوں نے پاکستانی یوان کوئی میسیج دے دیا کہ وہ بھاگیں گے نہیں رہاستو سیروہستو جی کہا رہے تھی جو وہاں سے لوگ بھاگیں گے اگرادیش جاری ہو گیا ہے پاکستان کا طرف سے کہ کسی کو بیدیش بھاگنے کی اجازت نہیں ہے ائرپورٹ اور شمای ایلر تردی گئی ہے تو شاید ان لوگوں کو روکا جائے گا حالان کی شریف صاحب نے کہا کہ ہم کی شیفر کیس نہیں چلیں گے وہ تو کہا ہی جاتا ہے کیونکہ بس کچھ بات ہے نہیں وہ تو سینا will decide کی کون کیا کرے گا اور کسی پر سیا کی جائے گا رہا سوال شریف صاحب کے بھائی کا مجھے جو لگ رہا ہے میں سمجھ سرواز جی اس پر زیادہ روشنی جالیں گے مجھ سے بہتر گیان رکھتے ہیں سائد یہ مکھونٹا ثابت نہ ہو کیونکہ یہ کوشش کریں گے کہ جو شکشیت ہے وہ ہے نواز مریم نواز بھی چاہیں گے کہ ہمارے پیتا جی آجائے حکومت کریں یہ بھی چاہیں گے کہ آجائیں لیکن ایسا ہوتا ہو پرتیز ہو نہیں رہا ہے کیونکہ رات کے ایک بچ کچھ منٹ کو نو کنیس ہوا عمران خان پردان منتری بھانگلہ خالی کئے اب اس پردان بھانگلہ میں جانے کے لئے بلا و الگ تیاری کریں گے بنیجیر جنرل مصر ان کا رول ابھی دیکھنے والا ہے وہ بھی ایک ہیڈن پلیئر ہے جو اپنا رول دیکھ رہا ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے پاکستانی عوام کے لئے بھی اور پاکستان کے راز نہیں سوال یہ ہے کہ بدحال ہوگا پاکستان یا خوشحال ہوگا پاکستان سنجیب جی آنے والے سمیہ میں پاکستان میں رہنیت اور اس خیرطہ لمبے سمیہ تک رہا سکتی ہے کیونکہ یہ جو سرگار ہے اس کا بھی ایک سال کے اندر اگلے الیکشن کی میں جو الیکشن کا جب ایک واتاورن بننے لگے گا تو یہ جو بیپچھی پارٹی ایکتہ ہے اس میں بھی درار پڑے گی کیونکہ ہر ایک جو جتنی بھی بیپچھی دل ہیں جو سہباز شریف کو سمیتن دینے جا رہے ہیں وہ اپنے اپنے الیکشن کے جو ہے اپنے ایجنڈیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جنت کے بیچ میں جانے کی کوشش کریں گے تو یہ جو سرکار بننے جا رہے ہے یہ لمبی سرکار نہیں ہوگی یہ ایس سرکار ہو سکتی ہے پاکستان میں رانیت ایس سرکار ایک آنے والے سمیے میں جب تک اگلے چناؤ نہیں ملنے آروف لگایا اور بھارت کا بھی اداران دے کر کے وہ یہ بھی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ایک نیا پاکستان بنانا چاہتا تھا ایک سوطنتر ویدیش نیتی رکھتا والا پاکستان بنانا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں دیا گیا مجھے اگر اگر سنجیب سیاست پر بہت اثر انی دیش پر بھی پڑے گا کیونکہ امریکہ چین اور بھارت پر سب سے پہلے آپ سے اثر جاننا چاہوں گی چین کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو امران خان نے بہت اچھے رشتے بنانے کی کوشش کی شاید دوسری سرکار وہ نہ کر سکے امریکہ پر تمام آروپ لگی کہ ہاں میری سرکار گرانے میں کہیں نہ کہیں باہر کا ہاتھ ہے بھارت کو لے کر اگر بات کرے تو شروعات جب امران خان ستہ میں آئے تے بھارت کے ساتھ اچھے شم بنائیں گے لیکن جب سرکار آگے چلتی گئی تو پھر وحی کشمیر راگ الابت و نظر آئی وہ بھارت کے ساتھ پاکستان جو کی بات ہے تو یہ سمبند تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب تک پاکستان آتنکوات کے ویرود irreversible ویری فائیبل ویرود اسٹیپ دے کر کے نئے بھارت نئے موڈی کے نرطے کو کہا اس کی نئی سوچ ہے اور ایک نئی طریقے سے آتنکوات سے کروائی کرنی ہو بھارت تب تک بات نہیں کرے جب تا آتنکوات کی ایکشن نہیں ہوتا دوسرا جو آپ نے امریکا کے ساتھ بات کی ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکا جو ہے اس بات کو اچھی طرح حال کے سمیے میں اسلام آب سیکیورٹی کانفرنس میں جس طریقے سے جنرل باجوہ نے امریکہ کی تاریخ کی امریکہ کو کہا کہ ہمارا امریکہ نے مدد دی ہے اور ان کے جو وقتبیوں سے یہ بات سپسٹ ہو گئی کہ پاکستان کی آرمی اور ISI ہے وہ بائیڈن پرسارشن رہی ہے ان کے ساتھ اگاتا ڈیلنگ بھی ہوئی ہے cia کے چیف نے پاکستان کی ملاقات کی تھی اور اس کے بات اس سٹیٹمنٹ کے بات تو بہت سپسٹ ہے کہ آرمی اور ISI کے سمبھن امریکہ سے اچھے ہیں اور آنے والے سرکار کے سمیت جو ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں امران خان نے امریکہ کو لگاتار دھوکھا دینے کا کاری کیا تھا چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو تالیبان میں امریکہ کو یہ دھوکھا دیا کہ میں مددستہ کروں گا اور ایک ایسا نیگوشییشن کراؤں دیکھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سمبندھ کو بہتر ہے اور آنے والے سلکار میں یہ جو سمبندھ کا جو ریپیئرمنٹ ہے وہ کیا جائے گا اور صحباز صریف کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن پر سارسن کے جو سمبندھ ہیں وہ بہتر ہو سکتے اور جسرہ جو آپ نے پرسکی کیا چائنا کے بارے میں چائنا دیکھئے چائنا کے جو ورکر ہیں چائنا کا جو بہتر ناراض تھا تو امران خان کی جو اور آل پروفارمنس ہے اسے چائنا بھی خوش نہیں تھا چائنا کو بھی لگاتار کئی گریوانس تھے ایسی بھی ریپورٹ نہیں کہ امران خان نے سوال چواب کرنے کی کیا کیا ہے وغیرے وغیرے جو کی چائنا کی سلطار کو پسند نہیں آرہ تھا تو امران اور جو پاکستان کے آرمی اور سائی ڈیریکل کرتی ہے جو سی پی کرتے ہیں اور اس میں بھرشت اچار بھی سامیل ہے بہت سارے آرمی کے ویس ساری کرتے ہیں تو ایسے میں جو چائنا ہے اس کے امران خان سے اور اس طرح سے دیکھتا ہے کہ وہ دیپنومیٹکلی بھی پورے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ایسولیشن کی شتی میں تھے ان کو کوپ نیتک طور پہ بھی سامریق طور پہ بھی 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 آرث روپ سے بھی بھی ملی پاکستان کے واسطوی ساسک ہیں اور ان کے ساتھ جو سممن ہیں اپنیت تراب ہو جائے راکی جی جب امران خان آئے تھے تو کہا تھا ستہ میں آتی اب یہ نیا پاکستان ہے لیکن شہباز جب آ رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ پرانا پاکستان واپس آئے گا امران آگستان یا آم فیدہ ہو جائے گی وہ تھا جب اندار آئے تو پتا چلا کہ ہمارے بس میں کچھ ہے نہیں میں صرف ایک پاکستان روپ میں بیٹھا ہوں وہ یہاں پر جو کرتی ہے وہ شہینہ کرتی ہے آئی ایس آئی اس کو فیڑن دیتی ہے تو وہ اس میں بیٹھل رہے گی ایس باپ جو میں آپ کا بھیان آگستان کرشت کروں گا آگستان سرواستو جیس پر زیادہ خیان دیں گے امران خان نے جو امریکہ کے برود اسٹیپ لیا وہ بڑا سکنوچا سمجھا رڑنیت گیتا مجھے لگ رہا دیکھئے یہ جتنی اسلامی اسٹیٹ جو مسلم راست ہے وہ مسلمانوں میں امریکہ کے پرسی ناراضی ہے اسام اب اللہ دین کی مر نہ ہو یا جو بھی کچھ کار ہو عام طرف بھارت کبھی مسلمان ہے وہ امریکہ کو اپنا دوشمن مانتا ہے امریکہ کو انسانیت کا دوشمن کارتا ہے اچانک امریکہ کے بروف اتنا بولڈ اسٹیٹ ممران خان نے رنیت کا تہل لیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم کو چلوان میں جانا ہے اس کے امریکہ اسلامی اسٹیٹ کی فنڈنگ مجھے چاہیے اران 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 امریکہ کبیت افغان امریکہ جو امریکہ سی دکھی ملکے ہیں امریکہ سمرتھن اپنا ایک سبی بنا کر اپنا آپ کو پیس کر ہم تو آنگ راجنیتی کرنا آتا ہم راجنیتی نہیں آتی ہم کو دمو بیجی لی آتی ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ ایک سوچی سمجھر راجنیت کے تحت آوام میں اسلامی اسٹیٹ ہے پاکستان وہ سارے وہاں مسلمان ہیں تو آم مسلم مددہ تھا کہ اپنا ایک سکریفائسیل کریکٹر پیس کیا اور امریکہ کے بھول فائٹر کے روپ میں خود کو پیس کیا وہ کہیں کہ نواز شریف کو ٹھولا لے کر چلے جاتے تھے یہ وہ ہی نراغ شریف ہیں جس کو سینہ نے رات و رات اپدست کر دیا کھلالے کروں میں تو بھی آو کر کھلالے کھلالے کروں میں آو کو بتائے گا کہ میری نیوکتی سیاسی پرگیرہ سے ہوئی تھی اور میرا ایک جیت سیاسی پرگیرہ سے ہوئی ہے اور میں پاکستان کے چندتہ کے ہیٹ میں امریکہ برود بول اس کے بیا اس وجہ سے سارے چور میل پاکستان میں جتنی گروت پرانے لوگوں نے کیا تھا اگر وہ ہی کر دیں پاکستان 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 پاکستان